پنجاب میں سیاسی بہرانوں کے دوران مارکٹ مافیا پر نظر رکھنے والا کوئی نہیں ہے مہنگائی کنٹرول کرنے والا کوئی نہیں جس کے باعث شہری پریشان ہے وزید جانتے ہیں آج نیوز کی نمائندہ ہما بٹ سے جی ہما بتائیے گا جی بلکل ایسا ہی ہے اب تو سستی چیز لانا جو ہے اور سستی چیز جو خریدنا ہے وہ ناملکن سا دکھائی دے رہا ہے کوئی بھی چیز خرید لیں وہ کافی زیادہ مہنگی ہو گئی ہے اور اگر گھی کے بارے میں ذکر کیا جائے تو گھی جو ہے وہ ساڑھے پانسو اور پانسو پچھتر تک پہنچتا گیا ہے اور وہی صورتحال اس وقت ہم لوگ دیکھ رہے ہیں آٹے کی آٹا جو ہے پہلے تو نایابی تھا اور ابھی بھی نایابی ہے کسی دکان پر ملتا ہے جہاں پر بھی ملتا ہے وہ مہنگے داموں ہی فروغ کیا جاتا ہے اور اگر چکی کے بارے میں بات کریں تو چکی نے بھی اب وہی آٹا جو ہے وہ پہلے جو ہم لوگ سن رہے تھے پچھتر پھر اس کے بعد اسی پھر نوے پچھانوے اور اب یہ ایک سو پانچ تک پہنچ چکا ہوئے ایک سو پانچ روپے کلوں میں آٹا چکی کا جو ہے وہ فروغت ہو رہا ہے اور اگر سبزیوں کا ذکر کریں تو یہی صورتحال سبزیوں میں بھی دیکھی جا رہی ہے پیاس کے بارے میں ذکر کیا جائے تو پیاس جو ہے وہ سو روپے کلوں ہو گیا ہے بار بار ذکر کیا جاتا تھا کہ یہ کم کیا جا رہا ہے قیمتیں کم کی جا رہی ہیں اور کم ہو رہی ہیں لیکن وہ کم ہونے کے بجائے مزید بڑھتی ہی جا رہی ہیں اس معاملے میں ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ جتنے بھی زلعی انتظامیاں ہیں جتنے بھی پرائس کنٹرول کمیٹی ہیں ان کو بار بار ہدایات تو جاری کی جاتی ہیں اور ان کی طرف سے جو ریٹس ہیں وہ بھی یہاں پر ہمیں نظر تو آتے ہیں لیکن دکاندار جو ہے وہ منمانے ریٹس پر بیچتے ہوئے بھی دکھائی دے رہے ہیں جس کی وجہ سے لوگوں کے لیے کافی زیادہ مشکل ہو گئی ہے آمدن جو ہے بلکل نہیں بڑھ رہی ہے کیونکہ تنخائیں ہی بڑھتی ہیں اور دوسری طرف ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ اخراجات جو ہے وہ روزانہ کی بنیاد پر بڑھتے کی جا رہے ہیں اور عوام جو ہے وہ اس مہنگائی کی چکی میں پس رہی ہے کوئی دیکھنے والا نہیں ہے کیونکہ سیاسی حکومتیں جو ہے وہ کبھی آ رہی ہیں کبھی جا رہی ہیں اور کوئی بھی اس چیز کو نہیں مینج کر رہا اور نہیں دیکھ رہا ہے کہ عوام کس جگہ پر پہنچ گئی ہے کس طرح وہ گھر کے گزارے کر رہے ہیں حکومت کی طرف سے اور بار بار جتنے بھی ہم شہریوں سے بات کر رہے ہیں ان کی طرف سے یہی مطالبہ کیا جاتا ہے کہ جو بھی نئے وزیر آلہ آئے ہیں یا جو بھی ہیں وہ فوری طور پر مہنگائی کو کنٹرول کریں کیونکہ ان کے لئے اپنے گھروں کا گزارہ کرنا سیاسی ادم اس احکام کے باعث پنجاب میں مہنگائی میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے اپ ڈیٹ کریں تھی ہما بہت شکریہ آپ کا